بی بی سی دنیا میں آج دیکھئے اتر سے دکشن گزہ تک بی بی سی کیامرہ پرسن کا سفر کس طرح اسرائیلی بمباری کے دوران بی بی سی کیامرہ پرسن نے اپنے پریوار کے ساتھ لاشوں پر سے گزرتے ہوئے کیا نرک کا سفر دکھائیں گے ان کی آپ بھی سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوئے دت مہرہ اسرائیل اور حماس کے بھی جنگ کی کریں گے بات لیکن پہلے ہیڈلائنز چیک ریپبلک کی راجدھانی پراغ میں ایک یونیورسٹی میں گولی باری کئی لوگوں کی موت درجنو گھائل حملاور کے بھی مارے جانے کی خبر امریکی ناغرک اور الگاہ وادی نیتا کی ہتیا کی ناکام سازش میں گرفتار بھارتی ناغرک نکھل گپتا کے وکیل سے دکھائیں گے بی بی سی کی ایکسکلوزف بات چیت جمہو کشمیر کے راجوری سیکٹر میں چرمپنتھی حملے میں سینا کے تین جوانوں کی موت تین انیا گھائل دو وہنوں سے سینا کے جوان جا رہے تھے ابھیان ستھل کی اور تب ہی چرمپنتھیوں نے شروع کر دی گولی باری ہم نہیں جیت پائے پر آپ لوگوں کا بہت بہت دنیاواد بھارتیا کشتی سنگھ کے پورو ادھیاکش برج بھوشن سنگھ کے قریبی کہے جانے والے سنجے سنگھ بنے کشتی مہا سنگھ کے ادھیاکش مہلا پہلوان ساکشی ملک نے کشتی چھوڑنے کا کیا اعلان اور گیول آٹھ سال کی عمر میں سروشریشت مہلا کھلاڑی کا خطاب ملوائیں گے لندن میں رہنے والی بھارتی امول کی بودھانا شیو نندن سے ان میں سے کچھ اہم خبروں کی چرچ آج بی بی سی دنیا میں اسرائیل اور حماس کے بیچ جنگ جاری ہے ادھر کاہرہ سے لے کر نیو یورک تک سیز فائر کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں اس بیچ غزہ میں عام لوگوں کی زندگی سے جوڑی کوئی نہ کوئی کہانی سامنے آ رہی ہے ان سب کی بات آج کبس چھوڑی میں سایمت راش سرکشہ پرشد میں جنگ روکنے کے پرستا پر ووٹنگ کی کوششیں تیز ہو گئی ہیں اس کی بھاشا کو لے کر ابھی بات چیت چل رہی ہے تاکہ امریکہ کو ایک بار پھر سے ویٹو لگانے سے روکا جا سکے ادھر اسرائیلی سینہ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے غزہ سٹی میں ٹنلز کے ایک نئے نیٹورک کا پتہ لگایا ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ یہ ٹنلز حماس کے نیتاؤں کے گھر سے جڑے ہوئے ہیں اسرائیلی سرکشہ بلوں نے کہا ہے کہ ہماس کے نیتا ان ٹنلز کا استعمال روزانہ اور آپات ستھی دونوں کے لیے کرتے تھے ان کی جو تصویریں سامنے آئی ہیں اس میں یہ دکھ رہا ہے کہ ٹنلز کے اندر پہنچنے کے لیے سیڑھیاں اور مضبوط دروازے بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اندر بجلی اور پانی کی ویوستہ بھی دکھ رہی ہے ہماس کے ادھکاریوں کے مطابق غزہ میں سات اکٹوبر سے شروع ہوئے اسرائیلی حملوں میں اب تک کم سے کم بیس ہزار لوگ مارے گئے ہیں اور اب غزہ پٹی کے اتری علاقے میں بھیشن لڑائی جاری ہے ادھر دکھشنی غزہ کے خان یونس میں دونوں پکشوں کے بیچ جنگ چل رہی ہے دیکھئے بی بی سی سمواداتا لوسی ویلیمسن کی یروشلم سے یہ ریپورٹ غزہ کا ڈر اور اُتھل پُتھل اس ننہیں کے چہرے پر پڑھا جا سکتا ہے ناصر اسپتال میں دن رات آ رہی بھیڑ کے بیچ ایک پروار گلے لگنے کے بعد اس کی گھبرہت کچھ کم ہوئی تسلی کے لیے کچھ اور ہے بھی نہیں باقی غزہ راحت کا انتظار کر رہا ہے یودھویرام پرستاؤں پر سہمتی بنانے کی کوشش میں سیوکتراشتہ سرکشہ پرشن نے چوتھے دن بیٹھا کی لیکن اس بیچ رفا پر اسرائیلی ہوائی حملے جاری ہیں میں چاہتا ہوں کہ پورن یودھویرام ہو اور موتوں اور تکلیف کا سلسلہ ختم ہو پچھتر دنوں سے زیادہ وقت ہو گیا ہے لوگ اب بھی مارے جا رہے ہیں ملبے کے نیچے اب بھی کئی لوگ دبے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یودھویرام ہو تاکہ ہم اپنے گھروں اپنے لوگوں اور اپنے یہودی پڑوسیوں کے پاس لوٹ سکیں ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے اسرائیل نے کہا کہ وہ ایک اور ستھا یودھویرام کے لیے تیار ہے لیکن پورن یودھویرام کے لیے نہیں پچھلے یودھویرام کے دوران رہا کیے گئے بندھکوں میں سے ایک آج کی بودھ بیری لوٹ آئے ہیں جہاں سے انہیں ساتھ اکتوبر کے دن ہماس کے بندوق دھاری اگوا کر کے لے گئے تھے ہماس نے کہا ہے کہ وہ تب تک اور بندھکوں کو رہا نہیں کرے گا جب تک اسرائیل جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیتا آگے کا راستہ تلاشنے کے لیے مصر کے ادھکاریوں نے سموہ کے نتاؤں سے ملاقات کی پوری کشیتر اور پوری دنیا کے نگاہیں ایک جنگ پڑھتے کی ہیں جو زمین کے سب سے چھوٹے ٹکڑے کو نگلتی جا رہی ہے جنگ کی وجہ سے وہ استحاپت ہوئے دس لاکھ فلسطینی فلحال رفع میں رہ رہے ہیں جو غزہ اور مصر کی سیما پر ہے ہماس کے حملے کے جواب میں اسرائیل نے جب ہوای حملے شروع کیے تو اسرائیلی سینہ نے کئی لوگوں کو اتر میں موجود اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جانے کا عدیش دیا تھا بی بی سی کے کامرہ پرسن جہاد المشروی بھی ان میں سے ایک تھے جنہوں نے اتر سے دکشنی گزہ جانے کے راستے کو نرک سے ہو کر گزرنے والا سفر بتایا ان کے وائس نوٹ سیٹلائٹ تصویروں ریکارڈنگز اور سندیشوں کا استعمال کر بی بی سی عربی سیوہ کی ان کی صحیحگی دیما ال بابیلی نے اس سفر پر ایک ریپورٹ تیار کی ہے جس کے کچھ حصے آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اور رک جاتے ہیں چلو یہی رک جاؤ یہ ایک ایسا سفر تھا جسے پریوار کا کوئی سدسے کرنا نہیں چاہتا تھا میں جتنا ہو سکے اس مشکل کو ٹالنا چاہتا تھا بی بی سی کی میرے سب ہی سہیوگی پہلے ہی دکشن کے اور جا چکے تھے انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہاں حالات کتنے خراب تھے لیکن جہاد نے اپنی کھڑکی سے دیکھا کہ اب بمباری ان کے بہت قریب ہو رہی ہے میں جانتا تھا کہ اگلی باری ہماری ہوگی میں پہلے ہی اپنا ایک بیٹا کھو چکا ہوں دوسرا نہیں کھو سکتا دوہزار بارہ میں اسرائیل اور حماس کے بیچ آٹھ دن تک چلی سنگرش کے دوران گیارہ مہینے کی عمر کی موت ہو گئی تھی میرے بیٹے نے ایسا کیا کیا تھا جو اسے ایسی موت ملی اس کی کیا غلطی تھی پریوار نے گھر چھوڑ کر جانے کا فیصلہ کیا وہ سلاودین سڑک کی اور نکل گئے جسے اسرائیلی سینہ نے ڈکشن کی اور جانے کے لیے سرکشت راستہ گھوشت کیا ہوا تھا جلدبازی میں ہم نے گھر کا دروازہ بھی بند نہیں کیا اس کے بعد ہم نے نرک کے راستے اپنا سفر شروع کیا دو گھنٹے چلتے رہنے کے بعد وہ اسرائیلی سینہ کے چیک پوائنٹ کے لیے لگی لائن میں کھاڑے ہو گئے جو آگلے دن لی گئی ساتلائٹ تستیروں میں یہاں نصر آ رہی ہے ہم چار گھنٹے تک چلتے رہے کئی بار تو آدھے گھنٹے میں ایک قدم ہی آگے بڑھ پاتے تھے جہاد اور ان کے پریوار نے چیک پوائنٹ پارک کیا لیکن انہوں نے دیکھا کہ کئی لوگوں کو ہراست ملیا جا رہا ہے چیک پوائنٹ سے کچھ میٹر آگے میں نے ہراست ملیے گے چار لوگوں کو دیکھا جن کی آنکھوں پر پٹی باندھی تھی اور وہ صرف انڈر ویر میں تھے ایک دھوست امارت کے بگل میں ریت کی ایک دیوار تھی سینک آنکھوں پر پٹی باندھے ان آدمیوں کو ریت کے ٹیلے پر لے گئے اور پھر وہاں سے نیچے اتر گئے پھر میں انہیں دیکھ نہیں پایا اس کے بعد ہم نے گولیوں کی آوازیں سنی میں پکے طور پر تو نہیں کہہ سکتا کہ انہیں گولی ماری گئی تھی یا نہیں جن لوگوں پر آتنکی سنگٹھنوں سے جڑے ہونے کا شک ہوتا ہے انہیں حراست میں لے کر شروعاتی پوچھتاج کی جاتی ہے جن پر شرک بنا رہتا ہے انہیں آگے کی پوچھتاج کیلئے دوسری جگہ بھیج جاتا ہے باقیوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن لوگوں کو حراستت میں لیا جاتا ہے اکثر ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے کپڑے کسی کو سومپ دے تاکہ ہتھیاروں کیلئے تلاشی کی جا سکے جتنا جلدی ہو سکے انہیں کپڑے واپس دے دی جاتے ہیں صرف گولی کے آواز آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی خاص جگہ یا طریقے سے گولی باری ہوئی ہو سڑک پر آگے میں نے لاشیں اور شریر کے سڑتے ہوئے انگ دیکھے ان پر مکھیاں بھر بھینا رہی تھیں اور پرندے انہیں کھا رہے تھے میں زور سے چلایا اور اپنے بچوں کو آسمان کی اور دیکھ کر چلتے رہنے کے لیے کہا تب ہی ایک اسرائیلی ٹینک دکھائی دیا وہ تیزی سے ہماری اور بڑھ رہا تھا بچنے کے لیے ہمیں ان لاشوں پر چڑھنا پڑا ہم نے اسرائیلی سینہ سے اس گھٹنا کے بارے میں بھی پوچھا انہوں نے ہمیں کہا ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا جب ٹینک مانوے گلیاروں میں اتر سے دکشن کی اور جانے والے ناغریکوں کی اور بڑھ رہے ہوں پیدل، گاڑی اور کھچا کھچ پری بس سے جہاد کا پریوار نسیرات اور پھر وہاں سے خان یونس اور آخر میں رفا پہنچا ہم نے ایک چھوٹا سا کچھا گھر گرائے پر لیا ہے جس کی چھت ٹین اور پلاسٹک کی تھائلیوں سے بنی ہے اگر چھرے گریں تو ہم بچ نہیں پائیں گے ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی شاید ہی کچھ ہے ہم اور کہیں جا بھی نہیں سکتے ہیں پچھلے مہینے امریکہ نے اپنے ایک ناغریک اور سخھ الگاو وادی نیتا کی ہتیا کی سازش کو ناکام کرنے کا دعویٰ کیا تھا ساتھ ہی نکھل گپتا نام کے ایک بھارتی ناغریک پر یہ آروپ لگائے تھے کہ وہ ایک بھارتی سرکاری کرمچاری سے مل کر نیو یوک میں اس نیتا کی ہتیا کے لیے سپاری دی تھی گپتا کو جون میں چیک ریپبلک میں گرفتار کر لیا گیا تھا بی بی سی کے جگل پروہت نے نکھل گپتا کے وکیل سے ایکسکلوزف بات کی اور پوچھا کہ ان کی قانونی سٹراتیجی کیا ہوگی اب تک ہماری دلیل رہی ہے کہ مسٹر گپتا وہ نہیں ہے جن پر امریکی ابھیوگ چل رہا ہے امریکی ابھیوگ میں ان کی اچائی ان کا وزن اور وہ کیسے دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ غلط جانکاریاں ہیں اس لیے میرے نظریے سے یہ غلط پہچان کا معاملہ ہو سکتا ہے ہم منسپل کورٹ کے فیصلے کو چنوٹی دیتے ہوئے ہائی کورٹ میں اپیل کرنے جا رہے ہیں منسپل کورٹ کا کیا فیصلہ ہے کیا کورٹ نے مسٹر گپتا کے امریکہ پرتیارپن کو منظوری دی ہے اس کا فیصلہ امریکی پکش کے حق میں تھا اس میں کہا گیا کہ مسٹر گپتا کو امریکہ میں پرتیارپت کیا جانا چاہیے لیکن یہ قانونی روپ سے بادھکاری نہیں ہے امریکی پروسیکیوشن کا کہنا ہے کہ ان کے پاس ثبوت کے روپ میں ویڈیو کالز ہے جہاں آپ کے کلائنٹ انڈرکور ایجنٹ سے بات کرتے نظر آ رہے ہیں ہمیں اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں ملا ہے چیک عدالت کی فائلوں میں کیول ایک امریکی ایجنٹ کا بیان ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے کلائنٹ کے پاس ٹارگیٹس کی ایک لسٹ تھی اور انہوں نے پندرہ ہزار یو ایس ڈالرز کی ویوستہ بھی کی تھی جس کا ثبوت تصویر کے روپ میں ہے اس پر آپ کیا کہیں گے ہاں میں نے کچھ پیسوں کی صرف ایک تصویر دیکھی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اس لیے مجھے نہیں معلوم کوئی پہچان نہیں سکتا کہ اسے کہاں لیا گیا ہے امریکہ میں بھارت میں چیک ریپبلک میں یا پھر پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایکسٹریڈیشن کے ماملے میں چیک ریپبلک کی عدالت کس آدھار پر فیصلہ کرے گی عام طور پر امریکی جب بھی کسی کا پرترپن چاہتے ہیں تو وہ اپنے ایجنٹوں کے بیان ہی بھیجتے ہیں تو کیا پہلے بھی کیول بیان کی آدھار پر کوٹ نے ایکسٹریڈیشن کے پکش میں فیصلہ دیا ہے جی ہاں یہ سچ ہے اپنے کیس کو لے کر کتنے کانفیڈنٹ ہے چیک عدالت کے پہلے فیصلے کے بعد ہمیں دوسرا ابھیوگ نومبر میں ملا ہے اور اس میں اپرات کے بارے میں تھوڑی زیادہ جانکاری ہے اس لیے اب مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنی رننیت بدلیں گے انہوں نے اس ابھیوگ کو سارج نے کیوں کیا اب ہمیں لگتا ہے کہ یہ ایک راجنیتک ماملہ ہو سکتا ہے یہ ہمارے لیے اچھا ہو سکتا ہے گرفتاری کے اتنے مہینے بعد گپتہ فیملی سپریم کورٹ گئی پہلے کیوں نہیں گئی آپ یہ سوال ان کے پریوار سے پوچھیں مجھ سے نہیں کیا آپ بھارت میں ان کے پریوار کو بھی سلا دے رہے ہیں نہیں مجھے بھارت سرکار بھارتی خانونوں کے بارے میں جانکاری نہیں ہے تو آپ کی لیگل فیس کون دے رہا ہے ان کا پریوار یا پھر بھارتی دوتاواز نہیں بھارتی دوتاواز سے میرا کوئی سمپرک نہیں ہے مجھے لگتا ہے کہ دوتاواز مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا تو کیا آپ مانتے ہیں کہ بھارتی دوتاواز نے گپتہ کے لیے زیادہ کچھ نہیں کیا ہے میں دوتاواز سے سمپرک کرنے کی کوشش کر رہا تھا یہ کہنے کے لیے کہ انہیں جیل میں مسٹر گپتہ کی مدد کرنی چاہیے میں بھارتی دوتاواز بھی گیا اور وہاں دو گھنٹے انتظار بھی کیا کیا آپ اس بات سے نراش ہے کہ بھارت سرکار نے امریکی آروپوں کو خارج نہیں کیا میں بھارتی ادھکاریوں یا چیک یا امریکی ادھکاریوں کے رویے سے نراش نہیں ہو سکتا مسٹر گپتہ کی نظر میں بھارت سرکار کی اب تک کی بھومکا کیسی رہی ہے اور نکھل گپتہ کے معاملے کو لے کر اب تک ویدیش منترالے نے بی بی سی کے سوالوں پر کوئی پرتکریہ نہیں دی حالانکہ بھارتی ویدیش منترالے کے پروکتہ ارندم باکچی نے آج یہ کہا ایک انڈیا نیشنل چیک آثورٹیز کی حراست میں ہے اور اس کو امریکہ کی ایکسٹیڈیشن کا نرود جو ہے وہ پنڈنگ ہے ان کے سسٹم میں ہمیں کانسولر ایکسس ملا ہے تین بار ان سے ات لیسٹ تین بار کانسولر ایکسس ہمیں ملا ہے اور ہم جس طرح جو بھی آوشک کانسولر ساہیتہ پردام کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں کیول آٹھ سال کی عمر میں سروشریشت محلہ کھلاڑی کا خطاب تاجوب ہو سکتا ہے لیکن لندن کی رہنے والی بودھانا شیف نندن نے کرویشیا میں کھیلے گئے یوروپیا شطرن چیمپینشپ میں یہ خطاب اپنے نام کر اتحاس رشت دیا انہوں نے فائنل میں دو بار کے رومانیا کی چیمپین گرانڈ ماسٹر جن کی عمر چوان سال ہے ان کو ڈروہ کیا بی بی سی سموادہ ایلی پرائس ان سے ملنے پہنچی سال کے اس وقت میں آٹھ سال کے زیادہ تر بچوں کا دھیان اسی پر رہتا ہے بودھانا کوئی الگ نہیں ہے بس ان کا پچھلا ہفتہ کافی ویست گزرا میں نے شنیوار کو گرانڈ ماسٹر کھیلا اور انہیں ڈروہ کرنے میں کامیاب رہی وے یوروپین بلٹس شطرن چیمپینشپ میں پانسو چوان دوسرے کھلاری جن میں زیادہ تر عمر میں بڑے تھے انہیں مات دے کر مہیلہ چیمپین بننے میں سفل رہی میں واسطب میں یہ نہیں دیکھتی کہ وہ عمر میں کتنے بڑے ہیں میرا دھیان بس چیس بورڈ پر ہوتا ہے انہوں نے گرمیوں میں ڈاؤننگ سٹریٹ کا دورہ کرتے ہوئے پردھان منتری کے ساتھ بھی چیس کھیلا ہے جب سرکار نے گھرے لو گرانڈ ماسٹرز کی سنکھیا بھی شامل ہیں مانتے ہیں کہ وہ مہانتہ کی راہ پر ہیں یہ واقعی شاندار ہے یدی وہ کیول یونائٹڈ کنگڈم کی گرانڈ ماسٹر بننے والی پہلی مہیلہ تک سیمیت رہ جائیں گی تو مجھے نراشہ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے جائیں گی اور اس سے بھی بہتر کچھ کریں گی اور نورتھ ویسٹ لنڈن ستھت ان کے سکول میں نئے سال پر ایک چیس کلپ ستھاپیت کیا جا رہا ہے وہ دھانا جو مہتر پانچ سال کی عمر سے کھیل رہی ہیں پہلے سے ہی ایک پریڈنا بن گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہ وہ دنیا کی سروشریشت میں سے ایک ہیں اور وہ ہمیشہ مجھے ہرا دیتی ہیں اسی لیے اس کے جیسا بننا چاہتا ہوں وہ ایک یوروپیہ چیمپین ہے اور آپ ایک یوروپیہ چیمپین سے بھی چیزیں سیکھ سکتے ہیں نائے موووز سیکھ سکتے ہیں ایک بار جب اس نے اپنا پہلا ٹورنامنٹ چیتنا شروع کیا تو اسے لے کر دلچسپی ایک طرح سے پورے سکول میں بڑھ گئی لیکن جب بھی سمبھو ہو وہ ایک کوچ اور منٹور کی طرح باقی بچوں کی مدد کے لیے موجود ہوتی ہے بودھانا کو اگلے ہفتے کچھ مضبوط فیروضیوں کا سامنا کرنا پڑے گا جب وہ ہیسٹنگز میں انٹرنیشنل چیز کانگریس میں حصہ لیں گی جو دنیا کی سب سے لمبے سمیں تک چلنے والے ٹورنامنٹ میں سے ایک ہے اور کارکرم سے جوڑے کسی بھی ٹاپک پر آپ مجھے ٹویٹ کر سکتے ہیں ایکس پر میرا ہینڈل ہے آج کے لیے بس اتنا ہے